اسلام علیکم و رحمت اللہ و بارکات عجیب یہ بس کیسے ہیں ٹھیک تھا کہ میں قدیس صلی اللہ علیہ وسلم خریہ سے ہوں گئے یہ میں لگانے لگی تھی پینڈی کے بیج تو میں نے یہ بالٹی لیے پلاسٹر کی اس کے اندر یہ میں نے سراحکار لیے اب میں اس کے اندر میں مٹی ڈالتی ہوں اور یہ جو بیج ہیں یہ میں نے دو دن سے بگو کے رکھے تھے یہ دیکھیں یہ اندر سے گروہ ہو رہے ہیں تو دوسرے ساتھ اطوریوں کے بیج بھی ہیں میں نے کہا ہے دو قدوں کے بیج ہیں ان کو علیہ دا لگاؤں گی اور میں اس کے اندر مٹی ڈالتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سراح چھوٹی کی اس لئے میں جہاں ضرورت نہیں ہے کہ میں اس کے اندر کچھ چیز ڈالونا یہ مٹی نہیں نکلے گی تھوڑی مٹی نہیں ہو جانا یہ موٹی ہوتی ہے یہ پودوں کی مٹی ہوتی ہے یہ پاکستان والی مٹی نہیں ہوتی ہے اندیا والی جو لوگ ڈالتے ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑے سے گروہ ہو چکے ہیں گلیوں گلیوں نے کی وجہ سے میں نے کل کے بھگو کے رکھیں ان کو اب لگا دوں گی کل یا پرسو تاکہ انشاءاللہ یہ نکل آنگی اس طرح ایک دانہ پکڑ کے لگا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سب کے اندر میں نے دو دو بیجے لگا دیئے تو انشاءاللہ پانی ڈال دیتے ہیں دو تین دن میں گروہ ہو جائیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹی تھوڑی کام ہے جس وقت گروہ ہو جائیں گے دوسرے پہ دھوڑا اور مٹی ڈال دیں گے اس کے اندر ابھی جتنی تھی میں نے وہ ڈال دی اس کے اندر والٹی کے اندر اتنا چاہیے تھا دے دیئے اب تھوڑا سا اس کو پٹکیں گے تو یہ اچھی طرح بیٹھ جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس طرح آپ بھی لگائیں گا ارمین بھنڈی اور انجائے کیجئے یہ جلدی گروہ ہو جاتی ہے تو وہاں تو موسم میں اچھا گیا یہاں تو سردی پہلے رہی ہے بہت زیادہ تو ابھی سردی ختم ہوئی تو ایک دامہ بھی گرمی آنے لگی ہے تو دعا کرنا اللہ طرح اچھا کریں اور بھنڈی سے جو ایسا اسلام بڑے اور بڑی اور لگے اس کو اتاب کے ہم بھی کھائیں اور دعا میں ضرور یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ